اللہ ذو الجرائے نے انہیں جنتی قرار دی ہے اللہ رب العزت نے ان پر اپنی رضا کا ادھار فرمایا ہے حدیث میں آتا ہے جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ وطالعہ اہل جنت کو ایک جگہ جمع کریں گے اکھٹھا کریں گے اور فرمائیں گے آؤ جنتیوں بیرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں کود اہل جنت بھی سوچیں گے کہ آج اللہ ذو الجلال ہمیں کیا چیز عطا فرمائیں گے اللہ اکبر کبیر کیا دیں گے جنت میں کسی چیز کی کمی تو ہمیں نظر نہیں آتی کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ یا اللہ یہ چیز نہیں ہے یہ چاہیے کوئی چیز ایسی نہیں وہاں جو مفقود ہو یا کم ہو یا ہوئی نہ وہ جنتی کیسی کہ جہاں اللہ کی نعمتوں میں کبھی واقع ہو وہ جنتی کیسی اللہ اکبر کبیرہ خیر تمام اہل جنت جمع ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے گے کیا کہ جنتی ہو میں تمہیں آج ایک چیز عطا کرنا چاہتا ہوں کیا چیز ہے کہ میں تمہارے اوپر راضی ہوں تمہارے اوپر آئندہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا میں راضی ہوں اور اہل جنت کے چہرے کھل کھلا اٹھیں گے مگر سوچیے درہا اور انصاف کیجئے کہ یہ اہل جنت کو جنت میں چلے جانے کے بعد گویا ہے کہ ایک آخری عزاز ہے اہل جنت کا اہل جنت کا ایک آخری عزاز اور اقرام ہے اللہ رب العظم کی طرف سے کہ میں تم پہ راضی ہوں آج کے بعد میں تم پہ بلکل ناراض نہیں ہوں گا یہ اہل جنت سے اللہ فرمائیں گے لیکن ذرا سوچیے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوحان اللہ عنہ مجمعین کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں کسی کتنی بار فرمایا ہے رضی اللہ عنہم وردو عن میں ان پہ رضی ہوں وہ اہل جنت جس میں سے آبابی ہیں ان تمام پر اللہ کی رضا کا اعلان جنت میں ہیں لیکن حضرات صحابہ اکرام رضوحان اللہ عنہ مجمعین کے لئے اللہ کی رضا کا اعلان کہاں ہے دنیا میں یہاں اسی دنیا میں اللہ ذو الجلال ان کے بارے میں فرما دیا اور یہ ایک بار نہیں کہا کئی بار کہا کہ میں تم پر آسی تم مجھ پر آسی یہ کہنے کو بات بڑی آسان ہے لیکن اپنانے کو بہت مشکل ہے اپنانے کو بہت مشکل ہے اگر اس طرف جاؤں تو پھر موضوع بدل جائے گا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی صحابہ اکرام کو رضا بھی حاصل ان کی خطاؤں کی معافی کا اعلان بھی حاصل اور ان کے ایمان کی بختگی کا معافی بھی پورا یہ عزاز اور یہ اکرام ہے حضرات صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ مجمعین کا اور یہی اکرام ہم صحابہ کے بارے میں اپنے دنوں میں رکھتے ہیں اور اس کے بارکس اس کے بارکس صحابہ کے بارے میں بغض اناد مخاسمت مخالفت حتیٰ کہ سب وہ شتم اس کے ڈانڈے ہم رعفظ سبان کے ساتھ مانتے آل سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں کوئی وابستگی نہیں تمام بلا اتفاق تمام صحابہ اکرام فرقِ بناتب اپنی جگہ ہے فرقِ بناتب صحابہ اکرام میں اپنی جگہ ہے لیکن اجمالی دور پر اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ عطا اور اللہ ذوالجلال والے کرام کی یہ نواز سے تمام حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اور مجمعین کو شامل ہیں اللہ اکمر کبیرہ پھر یہ بھی دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ اکرام کو اس دنیا میں ایک بار نہیں کئی بار نام لے لے جنتی قرار دیا ہے جنتی قرار دیا ہے اور جنتی ہی نہیں ان کے لئے جنتی ہی نہیں نبی علیہ السلام جنت سے ہو کے آیا ہے محراج کی رات یا خواب میں یا واقعہ آپ کو دکھایا گیا تو پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو کہ میں تمہاری جوتیوں کی آواز آگے آگے سن رہا تھا جنت میں اپنے آگے آگے سن رہا تھا کیا عمل کرتے ہو کیا ہے حضرت بلال کیا جواب دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب جب مضو کرتا ہوں دو رکھتے پڑھ لیتا ہوں اور تو کوئی عمل نظر نہیں آتا صرف ایک عمر یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی کی برکت سے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ بلال بلال تھے ابو مقر صدیق کے انہوں نے آزاد کیا ابو مقر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں حضرت بلال کو بلال تو جنت میں چلے جائے اور ابو مقر پیچھے رہ جائے سوچیں اذا نہ ہو سکتا ہے یہ مقر جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بلال کو آزاد کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے اور یہاں تو جنتی بلال کو ابو مقر نے آزاد کیا ہے اور یہ ایک جنتی نہیں دوسرے بھی جنتی ہیں جن کو ابو مقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آزاد کیا ہے